موسیقی موسیقی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم علی اما بعد حدثنا سعید بن یاقوب التالقانی قال اخبرنا ایوب بن جابر ان سماک بن حرب ان جابر بن سامورہ قَالَ رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدَّةً حَمْرَاءَ بَيْزَةِ الْحَمَامَةِ میرے عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشمائل کا درس جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبوہ ہے جو آپ کی نبوت کی سٹیمپ ہے اس کے بارے میں چپٹر شروع کیا تھا اور اس کی میں نے کچھ تشریح کی تھی آپ کے سامنے اور ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی اب دوسری حدیث اس چپٹر میں اس باب میں جس کے راوی حضرت جابر بن سامورہ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم صحابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رائیت الخاتمہ میں نے اس خاتم کو خاتم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاتم کہتے ہیں سٹیمپ کو مہر کو سٹیمپ کو اور یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے خاتم تاکہ کسرے کے ساتھ بھی خاتم تاکہ فتحے کے ساتھ بھی جیسا قرآن پاک میں میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَاءَ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ رَأَيْتُ الْخَاتَمَا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاتم کو اس مہر کو اس ٹیمپ کو دیکھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خاتم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پچھلے حصے میں آپ کی کمر مبارک میں یعنی یہ دو کندوں سے یہ جو لیفٹ والا کندہ ہے اس کی طرف جہاں بالکل انسان کا دل ہوتا ہے دل کے بالکل پیچھے اور بڑی تفصیل سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پیچھے ایک عبرا ہوا حصہ تھا تو مختلف صحابہ نے جیسے محسوس کیا انہوں نے ویسے بیان کیا تو آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے حضرت جعبر بن سامرہ کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹیمپ کو دیکھا بَيْنَا كَاتَفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں شولڈرز کے درمیان ان دونوں شولڈرز کے درمیان میں نے دیکھا اور وہ خاتم کیسی تھی غدتاً وہ ایک گلٹی کی طرح تھی گلٹی یعنی جسم کا عبرا ہوا حصہ جو ہوتا ہے حمرا ریڈ کلر کی تھی مِسْلَ بَيْدَةِ الْحَمَامَةِ اور وہ کبوتری کے انڈے کی طرح اس کے ایگ کی طرح اور پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا چکور کے انڈے کی طرح چکور کا انڈہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کبوتری کا انڈہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ ایک ایسا جسم کا پاڑ تھا جسم کا ایسا حصہ تھا جو محسوس ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاتم النبوت کو دیکھا آپ کے دونوں کندوں کے درمیان اور وہ کس طرح تھی وہ مِسْلَ بَيْدَةِ الْحَمَامَةِ یہ غدہ عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت اور چمڑے کا ایک ملا ہوا ملغوبہ جو ہوتا ہے ملا ہوا ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ایک عبری ہوئی شکل میں نظر آتی ہے اللہ کے جسم کے اندر اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ سفید رنگ تھا سرخی مائل ایسے ہی تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا جو آپ کا کلر تھا جو آپ کا رنگ تھا وہ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا سفید تھا سرخی مائل تھا تو یہ یہاں پہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اس سٹیمپ کو میں نے دیکھا آپ کے کندے کے پیچھے اور وہ ایک جس طرح ایک گلٹی ہوتی ہے ابری ہوئی ایک گوشت کا ایک حصہ ہوتا ہے اس طرح وہ تھی اور اس کا سائز جو تھا وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھا اچھا اب اس میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی جو رنگت تھی جو آپ کا کلر تھا اس کے مطابق اس کا بھی رنگ تھا سرخی مائل رنگ تھا اور بعض صحابہ نے اپنے اپنے طریقے سے اس کی تفصیل بیان کی ہے اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے بہرحال جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ مبارک تھا کلر تھا اسی طرح ہی اس خاتم النبوت کا جو ہے وہ کلر تھا اب آگے چلتے ہیں حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالی آرہ فرماتے ہیں حدثنا ابو مصعب المدنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو مصعب المدنی نے اور وہ کہتے ہیں اخبارنا یوسف بن الماجشون کہ ہمیں خبر دی یوسف بن ماجشون نے اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے انعاسب بن عمر بن قدادتا اور وہ بیان کرتے ہیں آسم بن عمر جو ابن قدادہ کے نام سے مشہور تھے ان سے اور آسم بن عمر ابن قدادہ جو ہیں وہ انجدتی ہی وہ اپنی دادی سے بیان کرتے ہیں اور یہ ان کی جو دادی تھی ان کا نام تھا رمیسہ اور یہ جو حضرت رمیسہ تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی تو حضرت رمیسہ سے بیان کرتے ہیں جو ان کی دادی تھی اور حضرت رمیسہ فرماتی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات رشاد فرماتے ہوئے سنا وہ بات آگے آتی ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی یعنی اتنی قریب تھی اللہ کے رسول کے اتنے نیر تھی اتنی قریب تھی اور میں آپ کی وہ بات سن رہی تھی فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکل چھوٹی عمر کی تھی حضرت رمیسہ جو تھی یہ چھوٹی عمر کے جو صحابیات ہیں ان میں ان کا شمارہ ان کی صرف دو حدیثیں ہیں حضرت رمیسہ سے صرف دو حدیثیں ہیں ایک یہ حدیث ہے اور ایک ان کی حدیث جو ہے وہ صلات الزہا صلات اشراق جو سورج تلو ہونے کے وقت ہم نماز پر دیں اس کے حوالے سے محدثی نے ان کی روایت بیان کی تو دو حدیثیں انہوں نے صرف بیان کیا اللہ کے رسول سے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمر کی تھی بچی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب کھڑی ہوئی تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور میں آپ کے اتنی قریب تھی میں اگر چاہتی تو میں چوم لیتی میں بوسہ لے لیتی میں کس کر لیتی کس چیز کا الخاتمہ اس خاتم نبوت کا اس نبوت کی مہر کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پچھلے حصے میں جو آپ کے دونوں کندوں کے درمیان تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی اور میں اتنے قریب تھی میں اس کو چوم سکتی تھی میں اس کا بوسہ لے سکتی تھی من قربہی قریب ہونے کی وجہ سے لفعالتو تو میں یہ ضرور کر لیتی لیکن میں نے ایسا کیا نہیں میں نے ایسا کیا نہیں اللہ اکبر یہ صحابہ کی شان ہے یہ اللہ تعالی نے جو عظمت دی ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عظمت دی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب سے دیکھا صبح و شام دیکھا سفر کی حالت میں دیکھا حضر کی حالت میں دیکھا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واز کرتے ہوئے دیکھا یعنی ہر حالت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسناتن لمن کانا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حالت میں آپ کا عددار کر رہے ہیں اور یہ چھوٹی سی بچی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب کھڑی ہوئی وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے وہ خاتم جو ہے وہ نبوت کی وہ مور جو ہے وہ آپ کے جس میں مبارک پہ نظر آ رہی تھی آپ کے دونوں کندوں کے درمیان میں اگر چاہتی تو میں اسے چوم سکتی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے آ رہے تھے جو اس نے کہا نا کہ سمع تو میں نے سنا وہ فرماتی ہیں کہ یہ تو میرا وہ تھا کہ میں اللہ کے نبی کے اتنے قریب تھی اتنے قریب تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کیا آپ فرما کے آ رہے تھے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے لسعد بن معاز سعد بن معاز کے بارے میں یوم ماتا اور اس دن حضرت سعد بن معاز کا انتقال ہوا تھا اس دن حضرت سعید بن معاذ اللہ کو پیارے ہوئے تھے اور وہ فرما رہے تھے احتزلہ عرش الرحمن آج میرا سعید جو ہے یہ دنیا سے گیا ہے اور میرے سعید کے جانے کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جو ہے ہل گیا ہے سعید کی موت کی وجہ سے اللہ کے عرش میں بھی مومنٹ ہوئی ہے اس میں بھی حرکت ہوئی ہے اللہ اکبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت رومیسہ یہ انساریہ یعنی مدینہ کے رہنے والی تھی ان کے والد کا نام عمر بن حشام تھا اور یہ چھوٹی عمر کی صحابیہ تھی اور انہوں نے یعنی یہ درمیان میں جو ایک اس میں عربی زبان میں اس میں کہتے ہیں جملہ موتاریزہ یعنی ایسا ایک جملہ جس کا پہلے کلام سے یا بعد میں آنے والے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے جو بیان کرنے والا ہے اس کو بیان کرتا ہے تو حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھی کہ آپ کی وہ خاتم النبوت جو ہے مجھے نظر آ رہی تھی اگر میں چاہتی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کی مہر کو چوم لیتی لیکن میں نے ایسا کیا نہیں ہے اور پھر وہ حدیث بیان کرتی ہیں اور یہ صحابہ اکرام میں اکثر آپ کو ملے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ ساتھ سیناریو بھی بیان کرتے وہ جو اس وقت جو صورتحال ہوتی تھی اس کو بھی بیان کرتے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی اچھا اب اس حدیث میں ایک تو حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت آئی ہے اور حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ انہوں نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول یہ مدینہ کے سردار تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے لیڈر تھے تو انہوں نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا اور ان کی بڑی جد و جہد بڑے بہادر تھے بڑے بہادر تھے اور بڑی جد و جہد ہے ان کی اسلام کے بارے میں اور بڑے ندر قسم کے یہ صحابی تھے جنگِ بدر کے اندر یہ شامل ہوئے اور مختلف جنگوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا لیکن ایک جنگ میں جب یہ زخمی ہو گئے جنگِ اہد کے موقع پر یہ زخمی ہو گئے تو ان کے بازو کا ایک جو وین ہوتی ہے جس میں بلڈ جاتا ہے بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ وین کٹ گئی اور اس وین کے کٹنے کی وجہ سے جسم سے بہت زیادہ خون جو ہے وہ نکلایا اور کمزور ہو گئے ویک ہو گئے اور اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینے کے بنو قریزہ جو تھے یہودی تھے جب انہوں نے وعدہ خلافی کی جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس ایگریمنٹ کے خلاف ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکھا دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کریم مجھے زندگی کی اتنی مولت دے دے کہ میں یہ بنو قریزہ کا جو ہے نا یہ میں دیکھوں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے ان کو مولت دے دی خون بند ہو گیا اور پھر انہوں نے ہی بنو قریزہ کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے بنو قریزہ کا فیصلہ کیا تھا تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دو تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے میں اور آپ اور جو میری بات سن رہا ہے جہاں تک میری بات پہنچے گی ہم سب جو مسلمان ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین چیزیں جو ہیں ان کے لئے بیان کی ایک چیز تو ان کے لئے یہ بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سعید بن معاذ کا انتقال ہوا اور جب اللہ تعالی اللہ کے حکم سے فرشتے ان کی روح کو آسمان پہ لے کے گئے تو آسمان کے اللہ نے سارے دروازے کھول دیے اور جو روح لانے والے فرشتے تھے ان کو کہا گیا کہ آسمان کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں جس دروازے سے چاہتے ہو تم اوپر چڑ جاؤ ایک تو ان کا یہ ہے اور دوسرا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتضلہ عرش الرحمن ان کی وفات پہ اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی ہل گیا ہے اس نے بھی حرکت کی ہے اب اس کے بھی دو تین معنی میں بھی بیان کرتا ہوں اور تیسرا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا ان کو قبر میں جب اتارا گیا قبر میں جب ان کو رکھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ دو دفعہ سبحان اللہ فرمایا ہے دو دفعہ آپ نے سبحان اللہ فرمایا ہے اس کی کیا وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ میں نے سبحان اللہ اس لیے کہا ہے کہ اگر میری امت میں سے لو نجا اہد من دمت القبر لنجا سعد بن معاذ یہ غور کرنے والی چیز ہے میرے لئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے ہم سب نے مرنا ہے سب نے قبر میں جانا ہے اور قبر کی حوالے سے میں جو بات یہ کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِّن دَمَّتِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بن معاذ یہ قبر جو ہے جب اس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر جو ہے اس کو ایسے دبوچ لیتی ہے اس کو جو ہے ایسے پریس کرتی ہے پریس کرتی ہے فرمایا اگر قبر کے پریس کرنے سے کوئی بندہ محفوظ رہ سکتا تو سعید بن معاذ ہوتا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سعید بن معاذ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبر کو ایسے جو ہے وہ پریس کر دیا اللہ اکبر لیکن اس کو قبر کو پریس کیا گیا یہ اللہ کا حکم ہے اور ہر ایک میت کے لیے ایسے ہونا ہے لیکن پھر ایک مرتبہ پریس کیا گیا لیکن فوراں جو ہے وہ قبر کو کھول دیا گیا تو میرے بھائیوں وہ جو قبر کا پریس کرنا ہے نا اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے وہ ضرور ہونا ہے ہر میت پہ ہونا ہے لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جیسے جب بندہ فوت ہوتا ہے نا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے جب اس کی روح کو جسمت ہوتا ہے بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف سب کے اوپر آنی ہے جس نے بھی دنیا سے جانا ہے سب کے اوپر یہ تکلیف آنی ہے اسی طرح قبر میں جب دفن ہونا ہے تو قبر نے ایک دفعہ جو ہے وہ پریس کرنا ہے یہ سب کے اوپر ایسا وقت آنا ہے لیکن اپنے عملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فوراں جو ہے اس جو قبر کی جو سختی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو نرمی کے اندر اور فراخی کے اندر اور وسط کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں اپنے مومن بندوں کے لئے حضرت سعی بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور دوسری بات اس حدیث میں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ احتزلہ عرش الرحمن کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے اندر حرکت ہوئی اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عرش تو ایک جامد چیز ہے ایک ساکت چیز ہے جس طرح یہ ٹیبل ہے یہ ایک ساکت ہے ٹیبل کو جب ہم اپنے ہاتھ سے ہلائیں گے تو ہلے گا وگر نہ ٹیبل کیسے ہلے گا یہ چیر جو ہے اس کو ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں گے تو رکھی جائے گی ہاتھ سے اٹھائیں گے تو اٹھائی جائے گی اپنے جگہ پر یہ کیسے ہلے گی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن ایسی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کئی مثالیں ایسی ملتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے اہد پہاڑ کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اہد پہاڑ کو دیکھا اور آپ میں سے ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ وہ جانتے ہیں کہ اہد پہاڑ میلوں میں پھیلا ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کو ایسے دیکھا یہ اہد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے اور ایک موقع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے اور جب یعنی اللہ کے پیغمبر اور حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یعنی کائنات کی کریم کائنات کی کریم اہد پہاڑ کے اوپر اور اہد پہاڑ پہ مستی آگئی اہد پہاڑ جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہو رہا تھا کہ آج کائنات کی کریم میرے اوپر ہے تو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اہد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد رک جاؤ سٹاپ کرو انہا علی کا نبی اللہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں دو شہید ہیں اور اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی بشارت دی اور حضرت عثمان کی شہادت کی بھی بشارت دی حضرت عثمان کی شہادت کی بھی بشارت دی اور فرمایا ایک صدیق ہے اور ایک اللہ کا نبی ہے اور دو شہید ہیں حدیث میں آتا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر ابھی یہ ممبر نہیں بنا تھا ممبر ہے نا ممبر نہیں بنا تھا جس پہ خطیب خطبہ دیتا ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کے خطبہ دیا کرتے ہیں وہ ابھی ممبر نہیں بنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجور کا جو پلر تھا خجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کو کاٹ کے ایک تنہ جو ہے وہ رکھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبار شاد فرمایا کرتے مسجد نبوی کے اندر اللہ اکبر پھر اس کے بعد ممبر بن گیا جب ممبر بنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اور ممبر پہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد نبوی میں ایسی آواز آ رہی تھی اور وہ بچے کی رونے کی قفیت کیا ہو جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے سینے سے وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور اس کو کھینچ کے ماں کے سینے سے لگ کر دیا جائے جس طرح وہ بچہ جو ہے وہ روتا ہے اسی طرح ہمیں مسجد نبوی سے رونے کی آواز آ رہی تھی ہم نے غور کیا تو وہ اس خجور کے تنے سے آواز آ رہی تھی اس خجور کے تنے سے آواز آ رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف لائے اترے اس کو جو ہے اپنی اگوش میں لیا اور فرمایا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے اس سے پیار ہے اس کو دفن کر دو کل قیامت کے دن یہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ہیں کئی ایسی چیزیں یعنی یہ انسان جو ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ ایسا ہوا جانوروں نے بات کی درخت جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی جگہ سے ہل گئے ہٹ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور حدیث ہے جب صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے پانی کم پڑ گیا تو صحابہ کہنا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے پینے کے لئے بھی پانی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے ایک صحابی جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا برطن لے کے ہے جسے آپ لوٹا کہہ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈال دیا اور اس لوٹے سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصابیہ جو ہے یہ انگلیاں جو ہیں یہ فنگر جو ہیں ان سے ایسے پانی نکل رہا تھا جیسے چشمیں چل رہے ہوتے ہیں جیسے پہاڑوں کے اوپر چشمیں چل رہے ہوتے ہیں چشموں سے جس طرح پانی نکلتا ہے اور اس پانی کے ساتھ سارے لشکر نے اپنی ضرورت کو پورا کیا انہوں نے اپنے برطن بھر لیے ساری ضرورت کو پورا کیا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کا جو عرش ہے اللہ کا جو عرش ہے حضرت سعی بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی تھے اللہ کے بڑے مقرب اور اللہ کے بڑے قریبی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ احتزا لہو عرش الرحمن کہ آج جو ہے حضرت سعی بن معاز کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے یہ کب ارشاد فرمایا جب حضرت سعی بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا چونکہ حضرت سعی بن معاز نے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا بنو قریضہ کے یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو منافقین مکہ جب جنازہ اٹھایا گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جنازے کا وزن ہی نہیں تھا ویٹ ہی نہیں تھا ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا ہے میت کا وزن ہوتا ہے نا ویٹ ہوتا ہے ڈیڈ باڈی کا ویٹ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا اور اتنی تیزی کے ساتھ جنازہ جا رہا تھا تو ہم بڑے حران پریشان تھے تو منافقین جو تھے وہ بدبخت کہنے لگے کہ یہ دیکھو آج سعید بن معاز جو ہے نا اس کی آج کوئی ویلیو ہی نہیں رہی اس کی آج کوئی ویلیو ہی نہیں رہی چونکہ اس نے وہ بڑا ظلم والا فیصلہ کیا تھا نا اس وجہ سے آج اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی تو اس لیے جو ہے اس کا جو جنازہ ہے یہ ہولہ ہو گیا ہے ہلکہ ہو گیا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم یہ بکواس کر رہے ہو نا اس کی موت پہ تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ کیوں ہلکہ ہو گیا فرمایا اللہ تعالی نے آسمان سے ستر ہزار فرشتے نازل کیے ہیں اور یہ ستر ہزار فرشتے میرے سادھ کے جنازے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں میرے سادھ کے جنازے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ستر ہزار فرشتے اور یہ عرش الرحمن یہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے عرش الرحمن اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے کتنے آسمان پیدا کیے ہیں سات اور زمینیں کتنی ہیں سات اللہ نے سات آسمان پیدا کیے ہیں سات زمینیں ہیں اور فرمایا یہ سات آسمان اور سات زمینیں اگر کٹھی کی جائیں تو جو کرسی ہے جو آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا حی القیوم اور اس میں کہا جو وہ کرسی ہے جو زمین و آسمان پہ وسی ہے فرمایا اگر سات آسمان اور سات زمینیں جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور زمین جو ہے یہ آسمان کے مقابلے میں اس کی کیا حصیت ہے جیسے آپ ایک چھوٹی سی رنگ جو ہے اتار کے میلوں بڑا ایک میدان ہو اور اس میدان میں آپ چھوٹی سی رنگ رکھ دیں تو وہ چھوٹی سی رنگ جو ہے وہ زمین ہے اور وہ میلوں تک پھیلا ہوا میدان جو ہے وہ پہلا آسمان ہے اور پہلے آسمان کے بدلے اتنا ہی عظیم دوسرا آسمان اور اس اتنا ہی بڑا جو ہے تیسرا سات آسمان ہر آسمان دوسرے سے کئی گناہ بڑا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو کرسی ہے اس کے سامنے ساتوں آسمان اور زمینیں جو ہیں ان کی حصیت کیسے ہے جیسے ایک رنگ کو جو ہے اللہ اکبر فی فلاتن خالی جگہ پہ رکھ دیا جائے اور فرمایا وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْقُرْسِيِّ اور جانتے ہو کہ عرش کی کرسی کے اوپر کیا فضیلت ہے فرمایا اس طرح ہے فرمایا وہ جو چھوٹا سا رنگ رکھا ہوا ہے انگوٹھی رکھی ہوئی ہے جس طرح وہ عظیم جو میدان ہے وہ جس طرح اس رنگ کے بدلے اتنا جسامت والا اتنا بڑا ہے اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے اور یہ جو عرش ہے اس کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں ذکر کیا ہے کبھی اللہ تعالی نے اس کو جو ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وہ ربِ عَرْشِ الْعَظِيمِ ہے اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کُلْ مَرْرَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ کُلْ مَرْرَبُ السَّمَاوَاتِ سَبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ یہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے عرشِ عظیم کا رب کون ہے اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ سورہ المومنون کی آخر میں کبھی اللہ نے عرش عظیم کہا کبھی عرش کریم کہا اور سورہ البروج میں کیسے آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُّ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اللہ تعالی نے عرش کی عظمت کو اس کی شان کو بیان کیا ہے مختلف آیات میں اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کر لیا سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پھر اللہ مستوی ہوا عرش کے اوپر اور کہیں سورہ تاہا میں اللہ فرماتے ہیں الرَّحْمَانُ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَى اللہ اکبر وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَقْفَى اللہ تعالی اپنی شان کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عرش عرش کے اوپر مستوی ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کسی نے پوچھا کہ یہ جو عرش ہے یہ اللہ کا اس پر مستوی ہونا اللہ کا اس پر تشریف فرماؤنا اس کا کیا مطلب ہے مل استواء یہ استواء کیا ہے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قائدہ بیان کیا جو آج ہم اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے حضرت امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے کیونکہ قرآن کی بیشمار آئتیں گوائی دے رہی ہیں الرحمان والا العرش استواء سم استواء علا العرش قل من رب السماوات السب ورب العرش العظیم تو یہ قرآن کی ساری آیتیں جو ہیں اس بات کی گوائی دے رہی ہیں کہ اللہ پاک اپنے عرش پر مستوی ہے وہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم حدیث میں جس طرح یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتزا له عرش الرحمان حدیث میں کئی دوسری حدیثوں میں یہ بات موجود ہے قرآن کی آیات میں یہ بات موجود ہے تو وہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے اور فرمایا والکیف مجہول اور اللہ کس طرح عرش پر مستوی ہے یہ کفیت کیا ہے اس شکل و صورت کو ہم بیان نہیں کر سکتے یہ مجہول ہے اب یہ حضرت رمیسہ نے بیان کر دیا اس حدیث میں احتزا له عرش الرحمان اور کئی صحابہ نے یہ بیان کیا ہے لیکن کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اللہ کا عرش کیسے ہل گیا کسی نے سوال نہیں کیا کسی نے نہیں پوچھا تو امام مالک یہی فرماتے ہیں کہ استواء جو ہے یہ معلوم ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ ہم نہیں جانتے والایمان بہی واجبن اور اس پہ ایمان رکھنا یہ واجب ہے والسوال عنہ بدعا اور اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے یہ بدت ہے تو اللہ کے عرش پہ اللہ کا مستوی ہونا یہ قرآن کی نصوص کے ساتھ یہ حدیث کے ساتھ ثابت ہے اور عقیدے کے چپٹر میں عقیدے کے اندر ہمارا اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے اگر ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر دو طرح کے عقیدے پیدا ہوتے ہیں اور دونوں ہی گمرا عقیدے ہیں دونوں ہی گمرا عقیدے ہیں ایک عقیدہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اللہ فی کل مکان اللہ تعالی ہر جگہ پہ ہے وہ عقیدہ کیا ہے کہ جو ظالم اللہ تعالی اسے پاک ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُ اللہ اسے پاک ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللہ اسے پاک ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ انتہائی فاسد عقیدہ ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے حدیث کے قرآن کی آیات کے فطرت کے اور اجماع کے ہر چیز کے عقل کے خلاف ہے اور دوسرا عقیدہ جو ہے اسے جو جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نہ اوپر ہے ولا تحت اور نہ نیچے ہے اور نہ رائٹ ہے نہ لیفٹ ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے اللہ کہیں بھی نہیں ہے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی بڑا غلط عقیدہ ہے یہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو یہ دونوں عقیدے جو ہیں اس سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہم وہ عقیدہ لیتے ہیں جو امام مالک رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ پاک اپنے عرش پہ مستوی ہیں جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے جس طرح اللہ کی بزرگی کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی شان کو اللہ کی بڑھائی کو جس طرح لائق ہے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہیں اور اللہ کا مستوی ہونا نہ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور ہم بھی صحابہ کی طرح ایمان لے کے آتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ الرحمانو علی العرش استواہ ٹھیک ہے تو اس حدیث میں یہ بھی ایک عقیدے کی بات جو ہے جو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پہ اللہ کا عرش جو ہے اس نے حرکت کی اور یہ مختلف میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ اللہ کی جو مخلوقات جو بظاہر ہمیں حرکت کرتی نظر نہیں آتی ان کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہے لیکن اللہ جو ان کا خالق ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اگر اپنی مخلوق کو جو وہ حکم دیتا ہے تو وہ مخلوق اللہ کی اس حکم کو مانتی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے تو یہ آج ہم نے الحمدللہ یہ حدیثیں پڑھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے اور انشاءاللہ یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا ایندہ بھی منڈے کو انشاءاللہ جو ہے وہ ختم نبوت کے متعلق ہی حدیثیں آئیں گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس چپٹر میں آٹھ حدیثیں ہیں تو انشاءاللہ وہ ایک کے کر کے ہم ساری حدیثیں پڑھیں گے جزاکم اللہ خیران و بارک اللہ جزاکم اللہ خیرانی